بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج کا لیکچر ہمارا الیکٹرو مگنیٹزم الیکٹرو مگنیٹک انڈکشن میں جو ہے وہ میوچول انڈکشن اور سیلف انڈکشن پہ ہے سٹوڈنٹس لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے جو ہے وہ انڈکشن کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ وٹ از انڈکشن تو انڈکشن جو آپ کے ساتھ ہے ہم اس کو اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ انڈکشن is a process a process of inducing something a process of inducing something ٹھیک ہے اور یہاں پہ سٹوڈنٹس ہمارا اس something سے جو مراد ہے وہ something سے ہمارا مراد ہے EMF یا پھر current ٹھیک ہے so the process of inducing EMF اور current ٹھیک ہے یہاں پہ جو انڈکشن کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے EMF کو induce کرنا ہے یا ہم نے current کو induce کرنا ہے سٹوڈنٹس سب سے پہلے جو ہے mutual induction پہ بات کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ self induction پہ بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے ہم mutual induction کی بات کر لیتے ہیں mutual induction جس طرح نام سے ظاہر ہے سٹوڈنٹس اس میں ایک کوئل جو ہے اپنے نیر بائی کوئل میں EMF کو induce کرنے کی کوشش کرے گا مطلب اس کا اگر ہم سب سے پہلے ڈائیگرام بنا لیں تو تھوڑا سا process آپ کے لیے سمجھنا اور definition سمجھنا آسان ہو جائے گا سٹوڈنٹس یہ آپ کے ساتھ ایک primary coil ہے یا ایک solonide ہے جس میں N turns ہیں اور اس primary coil کو آپ نے ایک alternating source کے ساتھ لگایا ہے اس primary coil کو آپ نے AC source کے ساتھ لگایا ہے ٹھیک ہے اور AC source کا آپ کو پتا ہے کہ AC source جو ہے وہ alternating current provide کرتی ہے اگر ہم اس کے current کا time کے ساتھ graph بنائیں تو آپ کے ساتھ اس طرح کا current develop ہوگا اور سٹوڈنٹس جس طرح current develop ہوگا بلکل اسی طرح magnetic field میں بھی changes آئیں گی کیونکہ according to chapter 3 ہم نے پڑھا تھا کہ the magnetic field which is produced current is directly proportional to that current اب اس کے ساتھ students ہم ایک اور coil لگا لیتے ہیں ایک دوسرا solonide ہم لگا دیتے ہیں اور اس solonide کو ہم connect کر دیتے ہیں سمپل ایک گلوانومیٹر سے تاہ کہ وہ current کو detect کر سکے کہ current آپ کے ساتھ موجود ہے یا نہیں ہے اس دوسرے coil میں ہم نے کوئی بیٹری نہیں لگائی ہم نے کوئی EMF کا source نہیں لگا لیکن ہم اس پہلے coil کے help سے اس دوسرے coil میں EMF کو induce کریں گے اس process کو students mutual induction کہتے ہیں تو students جب ہم دو coils use کرتے ہیں تو اس پہلے coil کو ہم نے primary coil کا نام دے دیا اور اس دوسرے coil کو ہم secondary coil کا نام دے دیا یہ نام ہمارے ساتھ آگے پھر transformers میں بھی help کریں گے یہاں پر جتنے turns ہیں اس کو ہم N.P کہتے ہیں turns in primary coil اور یہاں پہ جتنے turns ہیں اس کو N.S کہتے ہیں turns in secondary coil تو students سب سے پہلے تو mutual induction کو define کر لیتے ہیں اور پھر فیراد law کے مطابق ہم اس کا mathematical form لکھیں گے تو mutual induction students کیسی definition ہوگی the process mutual induction is a process in which the changing current the changing current in the primary coil in the primary coil can induce EMF and or current in the secondary coil کہتے ہیں student step by step یہ process کیسے ہوگا step by step اگر ہم بات کریں گے تو students چونکہ alternating source ہم نے لگایا ہے تو primary coil پر current جو ہے وہ change ہوگی جب primary coil پر current change ہوگی تو primary coil کا جو magnetic field ہے primary coil کا جو magnetic field ہے وہ magnetic field آپ کے ساتھ change ہوگا جب primary coil کا magnetic field change ہوگا تو secondary coil سے جو magnetic field کی لنکیج ہو رہی ہے وہ چینج ہوگی مطلب secondary coil سے کبھی کم لائنز گزریں گے کبھی secondary coil سے زیادہ لائنز گزریں گے تو جب secondary coil سے magnetic لائنز کا لنکیج جو ہے وہ چینج ہوگا تو سٹوڈنٹس secondary coil پہ flux چینج ہوگا اور جب secondary coil پہ flux چینج ہوگا تو cause تو آ گیا تو جیسے ہی cause آئے گا سٹوڈنٹس آپ کے ساتھ اس کا ایفیکٹ بھی آ جائے گا مطلب آپ کے ساتھ induced ایفی بھی وہاں پہ develop ہونا شروع ہو جائے گی سو یہ mutual induction کا آپ کے ساتھ step by step process ہے اور اس پورے process کو جو ہے ہم نے mutual induction کا نام دیا ہے جس میں primary coil میں change in current کی وجہ سے secondary coil میں ایفی انڈیوز ہو جاتا ہے this process is called mutual induction تو سٹوڈنٹس what is the physical cause here اگر ہم یہاں پر according to faradela physical cause کی بات کریں اور پھر ہم actual cause کی بات کریں تو physical cause تو جو ہمیں نظر آ رہا ہے سٹوڈنٹس وہ تو یہ چیز ہے وہ تو change in current ہے وہ تو change in current in the primary coil ہے وہ ہمارا physical cause ہے لیکن what is actual cause سٹوڈنٹس actual cause یہ ہے change in flux change in flux through the secondary coil تو سٹوڈنٹس اگر ہم چاہیں ہم faraday law کو in terms of physical cause بھی mention کر سکتے ہیں اور ہم faraday law کو in terms of actual cause بھی mention کر سکتے ہیں تو اس mutual induction کی لیے faraday law کو mention کرتے ہیں in terms of physical cause and in terms of actual cause تو next page کی طرف بڑھتے ہیں اور ان دونوں causes کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں سب سے پہلے جو ہے سٹوڈنٹس ہم faraday law کو show کر رہتے ہیں faraday law in terms of actual cause تو faraday law in terms of actual cause وہ تو آپ کو پتا ہے کہ induced emf is directly proportional to the negative rate of change of magnetic flux with respect to time اور پھر اس میں constant put ہوتا ہے induced emf is equal to minus n rate of change of magnetic flux with respect to time this is equation 1 اور یہ ہم نے induced emf کی statement لکھی in terms of its actual cause ٹھیک ہے ابھی ہم students faraday law کو دوبارہ mention کرتے ہیں faraday law in terms of physical cause faraday law in terms of physical cause students یہ تو اس کا actual cause تھا لیکن ہمیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ induced emf جو ہے یہ اس rate of change of current in the primary coil کی وجہ سے آ رہا ہے ٹھیک ہے ہمیں تو یہ لگ رہا تھا تو آپ اس طرح بھی اس law کو لکھ سکتے ہیں کہ induced emf is directly proportional to the negative rate of change of current in the primary coil اور یہاں پہ students جو ہم constant لگاتے ہیں e induced is equal to minus تو اپنی جگہ پہ ہے جس کی explanation تو lens لاکہ through ہوتی ہے لیکن اس proportionality کو جب آپ constant میں convert کرتے ہیں تو یہاں آپ constant لگاتے ہیں m sorry یہ تو غلط ہو گیا change in ip divided by change in time اس کو آپ نے equation 2 کہہ دیا students یہ m کیا چیز ہے یہ m جو ہے constant of proportionality ہے constant of proportionality ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں mutual inductance mutual inductance ٹھیک ہے m آپ کے ساتھ constant of proportionality ہے اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں mutual inductance اور اس کا جو unit ہے اس unit کو اس کے unit کو ہم henry کہتے ہیں جس پہ آگے آپ بات کریں گے ٹھیک ہے تو یہ m آپ کے ساتھ کیا ہو گیا یہ آپ کا mutual inductance ہو گیا اس m پہ بات کرتے ہیں m کو define کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ جو دو فارمولاز ہمارے ساتھ ہے ایک جو فارد علاقہ ہے ان دونوں فارمولاز کو compare کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ان سے کیا result آتا ہے تو students اگر ہم اس طرح کریں کہ اس فارد علاقہ کے فارمولا کو ہم ایسے لکھ دیں کہ e induced is equal to minus اور یہ delta کا sign باہر نکال کر جو ہے اس number of turns اور اور ساتھ میں اس number of turns کو ہم نے جو ہے اندر کر دیا اور یہی کام اگر ہم یہاں پہ بھی کریں e induced کا formula اس کو بھی ہم ایسے form میں لکھیں کہ delta کا sign باہر نکال کر ہم m اور ip کو اندر لکھ لیں divided by delta t ابھی students ان دونوں اور یہاں پہ minus sign بھی ہے اگر ان دونوں کو compare کر دیں ابھی تو آپ کے ساتھ آ جائے گا کہ minus delta n into flux divided by delta t is equal to minus delta m into ip divided by delta t students اس میں جو cancellation ہوتی ہے وہ ہم کر لیں گے یہ minus آپ کے ساتھ minus کے ساتھ اور یہ delta بائی ڈیلٹا t ڈیلٹا 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 کے ساتھ cancel ہو جائے گا تو آپ کے ساتھ ایک بہت important formula آ جائے گا جو entry test point of view سے آپ کو یاد رکھنا ہے یہ formula ہے اور یہاں سے students آپ اپنے لیے mutual inductance کو find کر سکتے ہیں mutual inductance کا formula ہوگا number of turns into flux divided by the current which is flowing in ip ٹھیک ہے تو یہ آپ کے ساتھ mutual inductance کا formula آ جائے گا اور یہ mcq's point of view سے important ہے اس پہ ضرور آپ کے mcq's آتے ہیں تو اس formula کو ذہن میں رکھیں mutual inductance کا formula ہے students اب ذرا اس m پہ بات کرتے ہیں یہ جو mutual inductance ہے اس پہ تھوڑی سی جو ہے discussion کرتے جس کو ہم نے constant of proportionality m کا نام کہا ہے students m پہ بات کرتے ہیں اور according to this formula یہ جو formula ہم نے نکالا ہے اس کے help سے m پہ بات کرتے ہیں یہ formula میں یہاں دوبارہ لکھ رہا ہوں لیکن اس میں یہ minus کا sign میں فیلحال نگلکٹ کر دیتا ہوں کیونکہ minus کی explanation already lens law میں ہو چکی ہے یہاں پہ میرا مقصد صرف m کو define کرنا ہے تو یہ induced emf کا formula میں اب اس طرح لکھتا ہوں کہ m into change in ip divided by it students یہاں سے اگر میں m کو subject بنا لوں تو آپ کے ساتھ آ جائے گا e induced divided by change in ip divided by change in t یہاں سے آپ mutual inductance کو define کر سکتے ہیں mutual inductance it is the ratio mutual inductance کیا ہے the ratio of emf induced it is the ratio of emf induced in the secondary coil in the secondary coil to the rate of change of current in the primary coil primary coil ھیک students یہ جو ہے اصل میں کیا ہے یہ اصل میں ایک ratio ہے division ہے mutual inductance اصل میں کیا ہے division ہے کس کے درمیان division ہے emf induced کے درمیان اور rate of change of current کے درمیان یہ جو delta i divided by delta t ہے یہ آپ کے ساتھ rate of change of current ہے so what is mutual inductance mutual inductance is the ratio of emf induced to in the secondary coil to the rate of change of current in the primary coil this is the definition of mutual inductance students is unit kya hai is unit ہم is formula se nikal saktay hai si unit joh of mutual inductance students emf ka unit a vault divided by empire current ka unit a empire time ka unit a second a ptah students ke lowest denominator main divide ke o per chala jata hai vault into second divided by empire یہ si unit of mutual inductance ho gya vault into second divided by empire اور اسی کو ہم نے نام دیا ہے henry ka اس unit کو henry ka نام دیں گے تو یہ آپ کے ساتھ mutual inductance unit ہو گیا جس کو henry کہتے ہیں students mutual inductance آپ کو بتاتا kya ہے mutual inductance آپ کو kya idea دیتا ہے مطلب اگر زیادہ ہو تو اس کا کیا مطلب ہو گا اور اس کی value کم ہو تو اس کا کیا مطلب ہو گا تو importance of mutual inductance جو ہے یہ کیا ہے یہ physical quantity ہمیں کس بارے میں بتاتی ہے مطلب let's suppose اگر ایک coil ہے اور اس کی mutual inductance 1 henry ہے اور ایک coil ہے اس کی mutual inductance وہ 10 henry ہے تو 1 henry اور 10 henry میں کیا فرق ہوگا students اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس کا unit define کرنا ہوگا کہ henry جو ہے وہ کسے کہتے ہیں کون سا mutual induction ہوگا جس کو ہم 1 henry کہیں گے تو اس میں ہم بات کریں گے کہ the mutual induction is equal to 1 henry if the emf induced if the emf induced is 1 volt at the rate of change in current of 1 ampere per second 1 henry mutual inductance value ہوگی کہ اگر primary rate of change of current 1 ampere per second ہے اور secondary میں emf induced اپ کے ساتھ 1 volt ہو جائے تو students اس coil کی یا اس solonite کی یا اس inductor کی جو mutual inductance ہوگی وہ 1 henry کے equal ہوگی تو پھر students 10 henry کس کے equal ہوگا اگر آپ سے کوئی کہہ دیں کہ 10 henry کو define کریں تو 10 henry is the mutual inductance when emf induced in secondary secondary coil secondary coil is 10 volt at the time rate of change of current of 1 amp per second ٹھیک ہے مطلب students اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے ساتھ 10 henry اس وقت آئے گی جب آپ کے ساتھ 10 volt divided by 1 amp per second ہوگا مطلب جب secondary coil میں 10 volt کا emf induce ہوگا اور وہ اس لیے ہوگا کیونکہ primary coil سے آپ کے ساتھ 1 amp per second کا rate of change of current ہے ٹھیک students تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ mutual inductance آپ کو یہ بتاتا ہے کہ جب primary coil سے rate of change of current 1 amp ہوگا تو اس وو coil جو ہے secondary coil میں کتنا emf جو ہے وہ induce کرے گا مطلب students اگر primary coil سے rate of change of current 1 amp per second ہے اور وہ secondary میں 10 volt induce کر رہا ہے تو اس کی mutual inductance جو ہوگی وہ 10 ہنری ہوگی ٹھیک ہے اور اگر ایک coil میں current جو ہے وہ 1 amp per second سے change کر رہا ہے اور وہ secondary coil میں 100 volt کا EMF induce کر رہا ہے تو اس کی mutual inductance پھر آپ کے ساتھ 100 ہنری کے equal ہوگی تو mutual inductance جو ہے یہ اصل میں آپ کو اس mutual induction کے process کے extent کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ process کتنا حد تک کامیاب ہوا ہے ٹھیک ہے اور secondary coil میں آپ کے ساتھ EMF کی developed value جو ہے وہ کیا بن گئی ہے تو students یہ آپ کے ساتھ mutual inductance کی importance ہے اور یہ آپ کے ساتھ mutual inductance کو ہم نے اس لئے define کیا کیونکہ اس کا فائدہ تھا وہ ہمیں یہاں پر سمجھنے میں جو ہے helpful تھی اور Electromagnetism اور Electromagnetic induction میں مختلف processes کو سمجھنے کے لئے ہمیں یہ quantity چاہیے تھی اس لئے ہم نے یہ quantity derive کی ہے تو students یہاں پہ ہم mutual inductance کے process کو wind up کرتے ہیں اور اب شروع کرتے ہیں self induction کو تو اس کے بعد ہمارا topic ہے students self induction جس طرح نام سے ظاہر ہے کسی coil کا اپنے اندر EMF induce کرنا اس process کو students ہم self induction کہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو define کر لیتے ہیں کہ self induction process کو define کیسے کیا جائے گا the process in which a change in current in a coil or loop or inductor induces the EMF induces the EMF in the same coil in the same coil is called self induction اس process کو پھر ہم کیا کہیں گے اس process کو ہم کہیں self induction ٹھیک ہے students اس کا ڈائیگرام بنا لیتے ہیں کہ آپ کو بات سی جو ہے سی 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 کو ہم inductor بھی کہتے ہیں اور اس کو ہم نے connect کیا ہوا ہے let's suppose آپ کے ساتھ ایک ac source سے اور ac source students آپ کو alternating current provide کرتا ہے جو کبھی maximum ہوتا ہے اور کبھی minimum ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب اس سے یہ current گزرے گا students تو اس coil سے کبھی زیادہ لائنز پاس ہوں گی magnetic field لائنز کبھی کم لائنز پاس ہوگی تو آپ کے ساتھ اس coil سے magnetic field لائنز جو ہے وہ change ہوگی تو دیکھتے ہیں کہ step by step یہ mutual induction کیسے ہوتا ہے تو students دیکھیں آپ نے alternating source لگایا ہے تو آپ کے ساتھ current change ہو رہی ہے جب current change ہو رہی ہے تو یہ solonide یا inductor اس سے magnetic field بھی change ہو رہی ہے اور students یہ magnetic field اس coil کے area سے پاس ہو رہی ہے تو مطلب اسی coil پر آپ کے ساتھ change influx بھی develop ہو رہا ہے دوسرے coil پر flux change کرنا وہ بات کی بات ہے سب سے پہلے تو solonide اپنے اندر change influx پروڈیوز کرے گا پھر دوسرے coil میں پروڈیوز کرے گا تو جب یہ اپنے اندر change influx پروڈیوز کرے گا تو students یہ تو ہمارا کیا تھا یہ تو ہمارا تھا actual cause اس کی وجہ سے کیا ہوگا اس کی وجہ سے اسی coil میں آپ کے ساتھ EMF induce ہو self induction جب کوئی coil یا solonide یا inductor اپنے آپ EMF induce کرتا ہے تو اس پروسس کو اس فنانمنا کو ہم self induction کہتے ہیں تو students سب سے پہلے تو ہم اسی self induction کے process کو according to faradela ہم اس کے دو equations لکھیں گے ہم اس کا ایک faradela in the form of actual cause اور دوسرا faradela in the form of physical cause دونوں equations ہم mention کریں گے تو سب سے پہلے ہم faradela mention کر لیتے ہیں in the form of actual cause تو آپ کو پتہ ہے faradela e induced is equal to minus n rate of change of flux with respect to time یہ تو آپ کے ساتھ faradela کا actual cause ہے لیکن students faradela کا جو آپ کے ساتھ physical cause ہے وہ تو یہ ہے کہ e induced ہمیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ e induced کس وجہ سے آرہا ہے یہ تو اس کوئل سے current میں changes کی وجہ سے آرہ ہے لیکن students یہاں پہ constant n نہیں ہوگا یہاں پہ constant آپ کے ساتھ l ہوگا یہ ہمارے ساتھ equation 2 ہو گیا ابھی l کیا چیز ہے students l جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں self inductance self inductance اور یہ بھی آپ کے ساتھ اس کا unit بھی آپ کے ساتھ ہینری ہے اور یہ یہاں پہ constant of proportionality ہے تو اس پہ بات کرتے ہیں self inductance کو define بھی کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم انٹری test point of view سے ایک formula important ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں یہ دو equations compare کرنے ہوں لیکن comparison کرنے سے پہلے ہم یہاں سے بھی delta باہر نکال لیتے ہیں یہاں سے بھی delta باہر نکال لیتے ہیں تو یہاں سے اگر ہم minus delta کو باہر نکال لیں اور اس n کو اندر لکھ لیں n flux divided by delta t اور یہاں سے بھی ہم delta باہر نکال لیں اور l کو اندر لکھ لیں li divided by delta t تو students یہ تو دونوں یہ induced کے equal ہے تو ہم ان کو equal کر سکتے ہیں اور cancellation آپ کر دیں cancellation آپ ساتھ آتا ہے n change influx is equal to li یہاں سے آپ self inductance کو subject بنا سکتے ہیں n change influx divided by i students یہ important formula ہے اس پہ questions آتے ہیں یہ formula آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اب آتے ہیں students self inductance کی طرف اور self inductance کو define کرتے ہیں self inductance جس کو ہم نے l کا نام دیا ہے students اگر ہم l کو define کریں گے تو اس equation سے l کو define کر لیتے ہیں لیکن اس میں یہ minus sign mention نہیں کرتے کیونکہ minus کی explanation وہ already lens law سے ہو جاتی ہے تو اگر ہم اس equation سے l کو subject کر لیں تو l ہو گا e induced divided by rate of change of current ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم l کو اسی طرح define کرتے ہیں جس طرح ہم نے m کو define کیا تھا لیکن m میں یہ بات تھی کہ primary اور secondary کی بات تھی یہاں پر صرف ایک ہی coil کی بات ہے تو student self inductance کو ہم اس طرح define کریں کہ the self inductance the self inductance l of a coil is the ratio self inductance کیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ایک ratio ہے لیکن کس کا ratio ہے emf induced کا ratio ہے to rate of change of current in the same coil in the same coil ٹھیک ہے تو self inductance اور mutual inductance میں صرف ایک ہی فرق ہے کہ self inductance صرف ایک ہی coil کی بات کرتا ہے اور mutual inductance میں ہم کہتے ہیں کہ ایک coil دوسرے coil میں emf induce کر رہا ہے باقی students دونوں inductance کے processes ہیں ایک coil جو ہے اپنے nearby coil میں emf induce کرتا ہے اس کو ہم mutual inductance کہتے ہیں لیکن nearby coil میں emf induce کرنے سے پہلے وہ اپنے اندر بھی emf induce کرتا ہے اس process کو ہم self induction کہتے ہیں units آپ کے ساتھ دونوں کے سیم ہیں formulas آپ کے ساتھ دونوں کے سیم ہیں dimensions آپ کے ساتھ دونوں کے سیم ہیں باقی صرف definition میں چھوٹا سا فرق ہے کہ mutual inductance میں ہم کہتے ہیں کہ the primary coil induces in the secondary coil اور self induction میں کہتے ہیں the coil induces in itself تو سٹوڈنٹس یہ دو processes ہم نے پڑھ لئے self induction اور mutual induction اور self induction mutual induction میں ہم نے دو constants پہ بات کر لی جس کو ہم self inductance اور mutual inductance کہتے ہیں انشاءاللہ next lecture میں ہم emotional EMF پہ بات کریں اور transformer پہ بات کریں آج کے lecture کے لئے اتنا ہی تنکیو سٹوڈنٹس